کپتان کے میچ فکسنگ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آڈیو لیک ہو گئی جس میں عمران خان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ بڑی غلط فہمی ہوگی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا عمران خان نے کہا کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے بڑے عام ہیں اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہا کہ وہ اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہی ہیں جو کہ پبلک نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں پانچ اور لے دے اور دس ہو جائے تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سماتے ہیں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں ایسا کہ یہ آگا کہ یہ آگا کہ 48 آرز ہے لاؤنگ لاؤنگ ٹائم اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالیں چال رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں پانچ تو میں خرید رہو نا ہمیں دے پاس ہیں پانچ پانچ دے لیے ہیں کہ مجھے پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سے کیوں نہیں کر دے نا وہ والا پانچ اور اگر دس ہو جائے تو ہوں گی ہے یہ وہ ہمارے آپ میں ہے کہ اس وقت قوم علام نہیں ہے یعنی ہر کاؤس کے بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیتے ہیں تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جیت ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا سرکتا ہے یہ بھی ایک شرک ہے آپ اپنے زمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو بھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جن کا ہے آج کا آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے کمرے کے اندر میں نے پانچ امینے خرید لیے ہیں اور باہر ہارس ٹریڈنگ شرک ہے آڈیو لیکس اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں بکے اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے آمالوں کا اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشے جو کھیل کھیلے جو چالیں چلیں اپنے اقتدار کو استعمال کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر کے معافی مانگتا ہوں پہلے یہ حلف لیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ضمیروں کی خرید و فروغ کی جب اس میں ناکام ہو گیا تو امریکی سازش کا بیانیاں لے آیا عمران خان کا بھیانت چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا اس شخص نے ریاست مدینہ امریکی سازش کو پبلک کیا اور چھپ کر چالے چلی لانگ مانٹ روکنے کے لیے مکمل تیاری ہے تمام اتحادیوں اور کانون آفذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کر لی ہے یہ اس کے عمال ہیں یہ خرید و فروغ کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے جب نہیں بچ سکا تو یہ امریکی سازش ہے امریکہ نے سازش کر دی ہے یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست اور چلنی ہے چالنی یعنی یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مکرو چیرہ جو ہے وہ یہ ہے پبلک کیا کیا اس نے کہ جو خرید و فروغ کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا یہ اس کے اپنے لفاظ ہیں یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پولیسی ہے جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں ان کا بیڑا گھر کر 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 دیا ہے اس نے پیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمرزمان کائرہ نے ٹونی فور نیوز سے گفتگو میں کہا کہ امران خان کی ایک اور آڈیو لیک پر حیرانی نہیں ہے وزیراعظم سیکٹریٹ سے لیکس کا نکلنا افسوسناک عمل ہے ہارس ٹریڈنگ میں امران خان کے حوالے سے ثبوت آگئے کارروائی ہونی چاہیے امران خان ہر بات پر جھوٹ بولتے تھے حقیقت اب سب کے سامنے ہیں چیزیں لیکس ہو رہی ہیں پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہوں اس ملک کے بزراء آزم ہوں ان کے دفاتر کے اندر ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ ہو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے رہی بات خان صاحب کی اگر وہ یہ اس طرح کی لیکس آ رہی ہیں تو یہ بیسیکلی اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کی پبلک لائف میں لوگوں کے سامنے کیا حیثیت ہے اور انر سٹوری کیا ہے اندر سے وہ کیا ہے تو اس بارے میں پہلے دن سے کلیر تھے کہ خان صاحب وہ نہیں ہیں جو دیکھتے ہیں خان صاحب وہ نہیں ہیں جو بولتے ہیں خان صاحب وہ نہیں ہیں جس طرح کا وہ عمل کرتے ہیں وہ بالکل اس سے متسادم پرسنیلٹی ہیں وہ جمہوریت پسند نہیں ہے وہ تو ایک فاشسٹ ہے تو وہ ایک ان کا پرانا کردار تھا آج بھی ہمیں اس کا ادراک ہے انہوں نے جو کچھ یہ اظہار ہو رہا ہے ابھی بہت کچھ سنا ہے اور بھی سنتے ہیں کہ نکلی ویڈیوز بھی آ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو یہ کوئی اچھا لمحہ نہیں ہوگا لیکن خان صاحب کے لیے بس اتنا ہی ہے اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حقائط دامن کا ذرا دیکھ ذرا بندے کا با دیکھ یہ ہو تم امران خان کی تیسری آوڈیو لیک پر شجیل انام امن کا بھی ردعمل سامنے آیا ہے سبائی وزیر تلاسین نے کہا ہے کہ امران خان مسیحہ نہیں فرادیا ہے لیکس سے ثابت ہو گیا کہ امران خان کرسی کی لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں امران خان ہارس ٹریڈنگ کے کاروبار کا سرغنہ ہے آوڈیو میں امران خان پانچ ایم این ایس خود حریدنے کا انکشاف کر رہے ہیں آگے بڑھا آپ کو بتائیں کہ امران خان نے سی سی پیو لاہور کو کام جالی رکھنے کی ہدایت کی ہے امران خان اور سی سی پیو لاہور میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سی سی پیو اور امران خان کی ملاقات بدھ کی رات ہوئی تھی ذرائع کے مطابق امران خان نے سی سی پیو سے مری مورنگ زیب اور جاوید لطیف کی گرفتاری پر بھی گفتگو کی ملاقات میں علیم خان پر مقدمہ اور گرفتاری پر بھی تفصیلی بات کی گئی ہے اس ملاقات کی اندرونی کہانی اب سامنے آئی ہے بدھ کے روز یہ ملاقات کی گئی تھی مسلم لکاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم چودر شجاعت کے رہائش کا پر نماز جمعہ کے بعد سابق صدر آسفری زرداری کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی ہے چودر شجاعت حسین اور دیگر نے آسفری زرداری کی صحت کے لیے دعا کی چودر شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ آسفری زرداری کی خیریت ریاب کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہسپتال میں آسف زرداری کا حوصلہ بلند ہے چودر شجاعت حسین کی عمران خان پر تنقید کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کے لیے پہلے اپنے ایجنڈے کا اعلان کرے اور غریب کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کا حل تجویز کرے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عجل آتا فرما صاحب کا صدر پاکستان جناب آسف علی زرداری صاحب بیمار ہیں یا لانگ کو صحت کاملہ عجل آتا فرما اے لانگ کو شفائے کلی آتا فرما پیات اگڑا ڈالر کو رگڑا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے دو پیسے سستہ ہو گیا جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر دو سو انیس روپے باون پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے کم ہو کر دو سو بائس روپے کا ہوا مہرین کا اس سوال اسے کہنا ہے کہ ڈالر کی ہولڈنگ کرنے والے اب ڈالر فروغ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے روپے کی قدر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے روپے کی قدر میں بہتری سے تعمیراتی شعبہ بھی مطمئن ہے چیمین آباد التافتائی کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں کمی اور عالمی مارکٹ میں کمیونٹی کی قیمتوں میں کمی سے بہتری آئے گی امید ہے کہ آئندہ تعمیراتی سنت کا پہیہ چل پڑے گا تفصیلہ جانتے ہیں حبیب خان سے جی حبیب بلکہ دیکھیں ایک طرف ڈالر کی جو قدر ہے اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور روپیا جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے اور دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں مضبوط ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں جو مختلف انڈسٹریز ہیں اس کے اس پر کیا امپیکٹ پڑ رہے ہیں اس وقت خاص طور پر اگر بات کریں ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جس میں سریعہ اور جو سیمنٹ ہے اس کی قیمتیں اس وقت سب سے زیادہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ چیرمن آباد سر یہ بتائے گا کہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ ایک تو کموڈیٹیز کی ڈاؤن ہو رہی ہے ساتھی ساتھ ڈالر کی پرائزز بھی ڈاؤن ہوئی ہے پاکستانی مارکٹ کو کے فائدہ پہنچے گا ریال اسٹیٹ سیکٹر کو کے فائدہ ہوگا دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈالر کی جو دی ویلیو ہوا تھا اور جو واپس آ رہا ہے اور جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرائزز نیچے آ رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بہت فائدہ پہنچے گا اور آل لیڈی مطلب اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا جو ایک آئرن تھا دو سو پہتیس چالیس روپے تھا اس وقت تقریباً دو سو دس روپے کی پوزیشن آ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ڈالر اور ڈی ویلیو ہوگا اور کموٹریز کی پرائز اور نیچے آئے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دو سو روپے کی نیچے آ جائے گی جس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو انڈسٹری ہے جو اپنے ڈیولپنگ انڈسٹری ہے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا راو مٹیریل ہے زمین کے بعد سریعہ اور سیمنٹ تو اگر یہ دو چیزوں کی پرائز نیچے آتی ہے تو اس سے کیا ایکٹیوٹیز بڑھے گی ایکٹیوٹیز بڑھے گی اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ بلکل الطاف صاحب آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے اس وقت ڈالر کی قدر میں جو کمی آ رہی ہے ساتھ ساتھ مختلف کموٹریز پرائزز میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے اس کے امپیکٹ پاکستانی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس پر پڑے گا اور آئندہ دنوں میں انڈسٹری کے جو حالات ہیں اس میں بہتری کیلئے پر امیر ہے بہت شکریہ آپ کا پیش کی